کتنا عرصہ جہنم دے گا گا کہ پھر وہ دے نام کی بنے گا اللہ بڑھتے جان گے میرے بھائی ریاقیاری اتنی کبھی چیز ہے اے قربانی جیڑی ایسی کرتے ہیں اے قربانی بھی بہت نیک عمل ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ دنہ دنگم خون بہانہ اللہ دے راستے دے اندر جانوردہ اپنے پاڑے ہوئے پوٹسے ہوئے اپنے محبوب جانوردہ خون بہانہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی تو زیادہ پیارہ ہے کوئی عمل بھی انہوں نہیں پہنچ سکتا کسے نے کہا اللہ دے رسول کیا جہاد بھی نہیں انہوں پہنچ سکتا فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں پہنچ سکتا ایک اتنا بھاری عمل ہے ہاں اگر کوئی آدمی جائے اپنی جان سے مال لے کے جائے اور کافران دا مقابلہ کر دیا گیا صحیح دیئن دے نال اور شہید بھی ہو جائے اور دا مال بھی لے جائے مال کافران دے قبضے گیٹھیا مال بھی ختم ہو گیا انہوں بھی شہید ہو گیا فرمایا ایک وہ کسی کہہ سکتے ہو کہ انہیں مراقل ہے فرمانی کر رہا ہے ایک بہت نیک عمل ہے فرمانی اگر ریاضکاری آگئی پجاہ ہزار دا جانور خریدیاں پجاہ ہزار دا خریدیاں کسے دے احسان کی تا ہے ایسی تشہیر بھی کی ضرورت ہے جتر بھی کی لوڑ ہے جانور لے کے گلیاں میں جھ پھیرنے گلیاں دے اندر جانور پھیرنے کا دے واسطے کہ لوگ کچھن ہاں بھی کنے دا لے آئے کی دا جانور ہے سارے لوگ کچھن جانور کی دا ہے پہ کنے دا لے آئے انسان دے کم دے اندر ریاکاری آگئی دے سارا عمل ضائع ہو گیا ہے فوٹو کچھنے آج کلت اللہ بچائے مذہبین تنظیمہ بھی جیڑا غریبہ کے خرچ کر دیاں لوگ کانگر چندہوں بھی فوٹو بچا کے خرچ کر دیاں فوٹو پہلے اس تو بعد خرچ ہے تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے تو پہلے فوٹو اخبارہ جانے چاہیے دینے کیوں کی لینہ اخبارہ گوڑوں مسلم کی کرنگی اخبار سارڈا صرف اینہ کیوں جی کٹن کر کے رکھ لین دینے بات فائل بنا کے آج ہی ساڑے فلاں موقع دین ٹرک دین فوٹو ہے آہ فلاں موقع دین فوٹو ہے اے ریاکاری آگئی اے ضرورت نہ سمجھو کہ زمانے دین ضرورت ہے نہیں اے ریاکاری ہے تسی لوگ کانگر چندہ ایک اٹھا کیتا ہویا اوہ تسی گریم لوگ کانگر ملنگے پہ ہو اے اوہ دے واسطے کی ضرورت ہے اشتہار بازی دی اور کی ضرورت ہے فوٹو بازی دی اے عام بیماری آ چکی ہے ساڑے اندر کیسی نیکی دے کم بھی ضائع کر لینے ہیں اے ہو جی طرح بھی کر کے نیکی دے کم جڑا بھی انسان کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجے ہاتھنا لن خرچ کرے تے خبے نوں پتا نہ چلے سجے ہاتھنا لن خرچ کرے تے خبے نوں پتا نہ چلے کہ کنہ خرچ کنتا ہے چے جائے کہ اعلان کرے لوگوں کے سامنے یا لوگوں نے دہتا کرے یا اپنے جانور نیاں بھوکے پچھو آگیا اکھبار آنچہ دوے تے جی انہیں لکھ دا خریدیا گیا اے تے پھرے انہیں اکھبار بھی دے چھٹیا اکھبار دلتا نے پڑھ لیا باقی نے کتریا ہی نے اس وقت سے یاد رکھ دو کدھی بھی اس خرچے بچھنا ہو کدھی بھی اس بات دے اندر نہ ہو کہ اشتہار بازی کرو یا لوگوں نے دہتے پھرو ہاں میرا بکرہ جی میں لے آئے نہیں ہزار دا لے آئے نہیں کوئی لوڑ نہیں دوسرے کچھنڈی بھی لوڑ کوئی نہیں اب کچھنڈی بھی لوڑ کوئی نہیں کسے میں اے ہے نیکی اے نیکی اللہ ظاہر کرے تو الگ بات ہے انسان ظاہر نہ کرے اللہ تعالیٰ نیکی نو ظاہر کردے نیکی ہے خوشبو نیکی ہے خوشبو پرائی ہے مدبو خوشبو بھی ظاہر ہوکے رہنی ہے تو مدبو بھی ظاہر ہوکے رہنی ہے نہ خوشبو چھپ سکے نہ مدبو چھپ سکے لیکن انسان ظاہر نہ کرے کوئی آدمی نیکی کر رہا ہے تو نیکی ظاہر نہ کرے کوئی آدمی خدا نہ خاصتا گناہ کر رہا ہے تو گناہ ظاہر نہ کرے گناہ کرنا پھر کہنا میں ان کی دا اے بہت بڑا جنو بڑ جانتا ہے اے علانیہ جن کے اندر آجاں گا علانیہ گناہ علانیہ گناہ بہت بڑا جرم ہے پوشیدہ گناہ میں نیکی ہے اس رو بھی پوشیدہ رکھو اگر گناہ ہے اس رو بھی پوشیدہ رکھو نیکی دا اللہ کو لے سواب دلک کرو اور برائی دی اللہ تعالی قولو موافی طلب کرو توبہ کرو اپنے گناہ دے واسطے گناہ چھڑھن دی دعا کرو اے اللہ دے نام تعلق انا چاہیدہ ہے نیکی اور بڑی دا وہ آدمی انتہائی کبھی آدمی ہے جس دن نیکی بھی مشہور ہو جائے بہت زیادہ او دے اراد دے نال یا جس دن گناہ بھی مشہور ہو جائے بہت زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچو اس بات تو کہ لوگ کی انور دن آل اشارے کرنے تو آنے آ بندہ آ بندہ آ بندہ ایشارے یا تا نیکی چھو دینے یا برائی چھو دینے یا تا بہت برے آدمی ایشارے کردنے لو یا بہت نیک آدمی اگر بالفرض کسے آدمی نہیں اپنی کوشش ایسی ہے وہ خود ظاہر کردہ ہے اپنی نیکیوں اور خود ظاہر کردہ برائیوں وہ سب تو زیادہ کبھی شخص ہے اس دنیا اے قربانی بہت نیک عمل ہے کلہ کلہ بال روندہ کلہ کلہ ریشہ اے ساڑے واسطے سواب ہے جانوردے سنگھ جیڑے ساڑے کام نہیں ہوں دے جانوردے کھوڑ جڑے ہسی سب دنے ہیں اے سب کچھ ساڑے واسطے اللہ کو سواب ہے اللہ کے کور پورے جا پورے جانوردہ سواب یہ دے گا بلکہ اسی قربانی دا جانور لے لیا اس کو بعد جو کھائے گا جو پیے گا تو اڑے واسطے سواب ہی سواب ہے تو اڑے واسطے سواب ہی سواب ہے جو کھائے جو پیے جتھے چلے پھریں چالدہ ہو ہے سب تو انہوں ملے گا چھاندہ ہو ہے سواب تو انہوں ملے گا بیندہ ہو ہے سواب تو انہوں ملے گا بہت بڑا سواب ہے قربانی دا یقینا لیکن اگر ریاکاری آگئی تو اتنا بڑا عظیم نقیدہ کم بھی یاد رکھو کہ آمدے دن ببال جان بن جائے تھا اس راستے اس بات دا خاص کیا رکھے جائے کہ قربانی دے جانوردی نہ تشہیر کیتی جائے تینا کلے 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 کو بول کے دسیا جائے جی میں نیدہ لیاندہ میں نیدہ لیاندہ بس ٹھیک ہے جانور لیاندہ اللہ ماستے سبا در دیتا نیت نو اللہ جان دینے خرچ نو اللہ جان دینے جن نے زیادہ خلوص دین آلو خرچ کیتا اللہ انہوں زیادہ سواب عطا فرماؤں گئے تھا چاہے انہیں تھوڑا ہی خرچ کیتا ہوئے ایک غریب آدمی مزدور آدمی وہ اگر دس ہزار روپیہ دا جانور ہی زبا کر سکتا ہے تو ظاہر ہے یہ انہیں بہت بڑی نیتی ہے کہ مزدور آدمی انہیں اپنی کمائی جو کچھ نہ کچھ بچت کر کے تینا کچھ انہیں اللہ دے رابج خرچ کیتا تو یہ ایک بہت بڑا مالگار ہے وہ لاکھ روپیہ بھی خرچ کر رہا ہے لیکن خلوص انہ نہ نہ ہو جنہ و غریب آدمی دے اندر ہے تو یاد رکھو اس کے سواب مونی پہنچے گا ایک معاملہ سواب دا اللہ تی چھڑ دیتا جائے خلوص دے نال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کربانی زبا کر دے سن میں اس طرح ترجمہ انشاءاللہ دوسرے خطبت پیش کرنگا آپ جو عربی دے الفاظ پڑھے کر دے سن وہ الفاظ بھی داستے نے کہ انتہائی خلوص دا نام ہے کربانی جیڑی میں ایک چو اڈے سامنے پڑی لینال اللہ لہو محاولا دماؤہ ولیکن ینالہ تقوی منکم اے لوگو اللہ نو تو اڈے قربانی دے جانوران دا نہ گوشت پہنچ دا ہے نہ خون پہنچ دا ہے خون او تے سمین تے پہ جاندہ ہے اللہ دی مخلوق کھا لیندی ہے اور گوشت تسی کھا لیندے ہو یا بڑھ دیندے ہو اللہ کو لینہ جو کوئی چیز نہیں پہنچ دی اس گلدے تیسی شاہدہ سارے بھیگنے ہیں کہ ساڑی قربانی دن کوئی چیز بھی اللہ کو لینے جانگی پھر اللہ کو لینے جانگی ہے فرمایا ولیکن ینالہ تقوی منکم اللہ کو صرف ایک پاٹے دیندہ خلوص کے تقوی جانتا ہے اگر ایک خلوص اور تقوی ہویا اگر ایک خلوص اور تقوی نہ ہویا ایک قربانی نہیں اگر اگر ایک خلوص اور تقوی نہ ہوئی اگر 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 ایک خلوص اور تقوی نہ ہوئی